اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ جاتے ہیں کہ ہمارے ملکی حالات کافی ڈسٹرپ چل رہے ہیں آئی ام ڈی پریزیڈنڈ آف اسلامی ری پھنب لے گا پاکستان اینڈ ویلکم ٹو یو ہی آر ڈی الیون کنٹریز سنترہت ترکیہ ان کے تناظر میں آپ کی بات میں کافی وزن ہے دیکھیں کاملان خان صاحب میں نے آج بھی فلور آف تہ ہاؤس یہی بات کی ہے گلف پاکستان کی تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا اپنا مذبان سکندر خاکان اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف پاکستان ناظرین آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جنہیں ملنے کے بعد آپ کے چہروں پر کافی زیادہ مسکراہٹیں بکھرنے والی ہیں جی ہاں ناظرین میرے ساتھ آج موجود ہیں گلزار شیخ صاحب ان کا نام تو بہت پیارا ہے گلزار لیکن ان میں جو پھول کھلتے ہیں جو پھول کھلتے ہیں وہ ہیں پاکستان میں موجود کافی زیادہ بڑی بڑی پرسنیلٹیز کی ممیکری کی صورت میں ان میں کافی زیادہ پھول موجود ہیں تو ناظرین یہ کن کن کی ممیکری کرتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں انہی کی زبانی اسلام علیکم ساہر جی والیم سلام ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں بہت 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 شکریہ آپ کی پرسنیلٹی بہت پیاری ہے تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کن کن کی ممیکری کر کے دکھانے والے ہیں آج جی سکندر صاحب ماشاءاللہ میرے پاس پولیٹیشن ہے ہمارے ان کی ممیکری ہے باقی کرکٹ کمنٹری ہے ان کے علاوہ فلم سٹار ہے ہماری فلم انڈسٹری کے پرانے اور نئے نام تو ان کی بھی ممیکری ہے انشاءاللہ تو سٹارٹ میں لوں گا پولیٹیشن سے جنرل پرویز مشارف صاحب کی پیروڈی ہے ہمارے پاس تو اگر آپ کی اجازت ہو تو پھر میں شروع کروں یہ کامران خان صاحب سٹارٹ میں ان سے لوں گا اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ جاتے ہیں کہ ہمارے ملکی حالات کافی ڈسٹرپ چل رہے ہیں چونکہ اب عسکری اور سیاسی قیادت ایک پیچ پر ہونے کی وجہ سے اب حالات کافی بدل رہے ہیں ماف کیجئے گا اب ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہوں گے شاہی سید صاحب چونکہ ہمارے پروگرام کراچی سے ہے تو شاہی سید صاحب ائر پی سید کے سینیٹر ہے صدر ہے یہ ہمارے ساتھ موجود ہے سٹوڈیو میں اور اس کے علاوہ غلام عبد بلور صاحب ہو گئے ہمارے ساتھ صاحب کا وفاقی وزیر ریلوے رہے چکے جناب مولانا فردور عباد صاحب ہو گئے کشمیر کوبیٹی کے چیئر میں رہے چکے ہیں چودر شجاہد حسین صاحب کاف لیگ کے صدر ہے جو کہ زیرک سیاستدار ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ویڈیو لکھ پر ہوں گے ان کے علاوہ قائد تیری کلتا حسین نے پرسو جب لندن سے خطاب کی اپنے کارکنوں کا خور گرم آیا انہوں نے کس انداز میں تقریر کی آپ کو وہ بھی سنوائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو آپ کو ضروراتے جنرل پرس مشرف جب ریسللی آبرکہ گئے تو انہوں نے وہاں پہ خطاب کیا انہوں نے کیا کہا آئیے آپ کو وہ ضروراتے ہیں جی پرسو کیجئے گا پھرسوٹ کرو ہم 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 When I am the president of Islamic Republic of Pakistan and welcome to you We are the 11 countries President and President in the United Nations of America and today we are meeting here issue of the Kashmir between the Pakistan and India This place is the big distribution. I request the Indian Prime Minister Mr. Opp realizing to please come on the table and we have negotiations to one another to solve this big problem. den losers mcorn minister Mr. You whoever to please control your reply. There are also terrorism in Pakistan via Balochistan. But inshallah Me, my nation and my Army will be completely kick out these terrorists. ہماری ستجویز کو مان جائے گا دیکھیں جی سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ میرے جب بھی بات کیے ڈنکے کی چھوٹ پہ کیے اور ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان کیونکہ آپ کو پٹا ہونا چاہیے کہ میں ڈرتا ہوا تک کسی سے نہیں ہوں اب شاہی سید صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے جی جب آپ شاہی سید صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ اب کراچی کے آلات کس طرف جائیں گے جی کاملہ خان صاحب جیسا کہ سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ کراچی میں جو تین پارٹیاں ہیں ان کا اپس میں ملت اندویں گے تو خڑارا کراچی بارود کٹیل پھر رہا ہوا ہے اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مدانہ سے شروع کرو اور اگر کراچی میں چاریز کا پختون نے آٹیا ہٹا دیا تو کراچی میں کوپاں لے گا جناب غلام احمد بلور صاحب بھی چونکہ ابھی ہمارے ساتھ ویڈیو لکھ پہ ابھی آئے نہیں ہے اب بولانا فضل عباد صاحب کشمیر کوبیٹی کے چرمین رہے ان سے پوچھتے جی بولانا صاحب ابھی آپ ہمیں بتائیں کہ ابھی حالات کس طرف جائیں گے جی سنترہتر کے آئین کے تناظر میں آپ کی بات میں کافی وزن ہے دیکھیں کامران خان صاحب میں نے آج بھی فلور آف تہاوس یہی بات کی ہے کہ خدارہ اپنی صفوں میں اتحاد قائم کیجئے کچھ نادیدہ قوتیں ہیں جو ہمیں آپس میں لڑوانا چاہتی ہیں سنترہتر کے آئین کے تناظر میں ہمارے مطالباروں التہاں ہی جارز ہوتے ہیں آپ تو اچھی طرح سے جانتے ہیں اب جراب علاب عبد پیلور صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ آگئے ہیں جی پیلور صاحب آپ ہمیں بتائے کہ آپ فاکی وزیر ریلوے رہ چکے ہیں آپ نے پورے ریلوے کھالی لے لیکن آپ نے دکار تک نہیں لیا اب آپ سے بڑی گلامت ہے آپ کیا کہیں گے اس بارے میں ایسن میں کامران خان صاحب بات کو چھوڑے آپ نے جب بھی بات کیے میں نے میڈیا سے برمالا یہ احضار کیا ہے کہ تکھیا اب افغانستان میں بھی تو ریلوے نہیں ہے ساودی عرب میں بھی تو ریلوے نہیں ہے اگر وہاں نہیں ہے تو یہاں پہ بھی تو کچھ فرق نہیں بڑھتا میں نے زندہ جی صاحب سے کہا کہ زندہ جی صاحب پلید آپ ہمیں چار سو عرب رو پہندے لے تاکہ ہم لوکوموٹو انجن پھل سے بنانے زندہ جی صاحب کہنا کہ انسان کے بٹے بنو پہلے چار سو عرب کھا گئے ابھی پھر سے بہت ہی زبردر سے گلچار صاحب چھا گئے اچھا مجھے بتائیے آپ ممکری تو ماشاءاللہ کافی زیادہ لوگوں کی آپ نے اور مجھے ایسا لگ رہا تھا میں کامران خان صاحب کے پروگرام میں بیٹھا اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو ناظرین آپ بھی اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اچھا مجھے بتائیں کہ آپ یہ کب سے ممکری کہہ رہے ہیں اور یہ شوق کیسے پیدا ہوا یہ جی ممکری ماشاءاللہ تقریباً کم ہو بیش بھی میں سکول لیول سے پھر کالیج لیول سے کم از کم بھی بیس بائیس سال کار سائز میں گزر گیا سارا تو الحمدللہ یہ بھی پولیٹیشن جیسے کہ میں نے آپ سے شروع بھی سٹارٹ میں کہا کہ ان کے علاوہ وہ جو ہیں ایکٹر ہیں ایکٹریسز ہیں اور پھر کومنٹری ہے انگلیش کی جو کہ ابھی وہ بھی آپ کو سنوائیں گے میں آپ کو یقین مانیے یہ چیلنج کرتا ہوں کہ جب بھی ہم نے اتنی وہ ساری میکریز دیکھی ہے جہاں بھی ہم نے پیروڈیز دیکھی ہے لیکن آج دن تک میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی نے انگلیش کمیٹ کی زبردست بہت پیاری بات ناظرین ان سے وہ بھی سنتے ہیں اچھا پہلے مجھے ایک سوال کا جواب دیں آپ کسی کو بھی جب سنتے ہیں فالو کرتے ہیں تو فوری طور پہ آپ کے mind میں اس کا سارا سکیچ آ جاتا ہے تھوڑی محنت پریکٹس بھی کرتے ہیں جی جی لازمی کرتا ہوں سکندر صاحب پریکٹس بھی کرتا ہوں کافی ٹائم لیتا ہوں تنہائی میں بھی بیٹھتا ہوں شیشی کے سامنے بھی بیٹھتا ہوں اور گلے بھی زور ڈالتا ہوں یہ سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے کہ آپ ہر ایک کی آواز کا ایکسنٹ کوپی کرتے ہیں پھر اسی کے انداز میں جس طرح آپ نے مشرف صاحب کی آواز نکالے مجھے لگا مشرف صاحب پھر پاس آگئے ہیں پھر کامران خان صاحب کی تو یہ بڑا اکفان ہے تو اس کے لیے کچھ کھاتے بھی ہیں سپیشل کے اس طرح کی آواز بان جائے نہیں جی سر الحمدللہ ہم دیسی لوگ ہیں جو عام دیسی کھانا ہوتا ہے وہ ہی کھاتے ہیں باقی کوئی سپیشل چیز نہیں ہے بس صرف یہ ہے کہ ہم اپنے گلے کا خیال لگتے ہیں تھنڈے پانی سے گریز کرتے ہیں اور مشروبات سے تھنڈے سے جیسے ماشاءاللہ کوئی سنگر اپنا تو اس حساب سے پھر وہ ہم بھی اپنی آواز کا درہ رکھا رہے ہیں آپ کی اپنی ماشاءاللہ بڑی پیاری پرسنیلٹی تو آپ خود کیوں نہیں فلموں ڈراموں ڈراموں میں کام کرتے ہیں بس اصل میں بات آپ کی بڑی اچھی ہے ماشاءاللہ لیکن وہ شجاعت wtuh سینd sambir اب چوہدری شجاعتو سیند صاحب ہمارے ساتھ راہے پہچ جی چوہدری صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ اب سیاست کس طرف جائے گی ویٹکم ġو دے شو پھر کو نمش آری اصل میں کامان صاحب بانچ یہ ہے کہ آپ نے جو بھی بانچ کی ہے وہ صحیح بات کرتے ہیں میں نے پرمیز سے کہا کہ اپنی پارٹی کے لیے آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ صحیح کرنا ہے لیکن اپنے بھی خیال لگنا ہے چلو جی میڈی پاو جی میڈی پاو جی میڈی پاو جی میڈی پاو کو دوری کرنا ہے اصل گنزار صاحب مجھے بتائیے کہ آپ فلمیں بھی دیکھتے ہیں جی جی الحمدللہ بہت لگاؤ سے شروع سے سٹارٹ سے دیکھتے ہیں اور اپنے لیجنڈ جو ہیں ہمارے ان کی تو فلمیں لاجوا آپ کا فیوریٹ ایکٹر کون ہے جی ویسے سٹارٹ میں تو محمد علی صاحب کو مہت دیکھا رائی صاحب کو اور مصطفیٰ قریشی صاحب کو حقیقت ہے ان کی بہت زیادہ فلمیں دیکھتا بھی رہا ہوں اور ظاہر ہے انجوائے بھی کرتا ہوں ابھی بھی دیکھتا ہوں زاہر ہے یہ ہمارے پاکستان کے بہت بڑے لیجنڈ ہیں اور لوگ انہیں فالو کرتے ہیں ہمیشہ کرتے رہیں گے چونکہ یہ ریل فن تھا ان لوگوں کے پاس تو ان میں سے بھی آپ کسی کی مطلب تھوڑی بہت کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں میں بات یہ ہے کہ ایک ہاکی کا میچ تھا ٹھیکے جی تو وہاں پہ کومنٹریٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے ہاکی کا میچ جاری ہے اور چونکہ گرمی کا موسم تھا فرس فلور پہ کومنٹریٹر صاحب تھے سیکنڈ فلور پہ ایک آدمی پان کھا رہا تھا جیسے ہی اس نے پان کی پیٹھ نیچے پھینکی تو کومنٹریٹر صاحب کے سر پہ بال نہیں تھے جیسے پان کی پیٹھ نیچے آئی ان کے سر پہ لگی جسٹ فیو سیکنڈ چند لمحے بعد ان کو یہ فیل ہوا کہ شاید میری ناک سے نکسیر آ رہی ہے تو وہ کومنٹریٹر بکس چھوڑ کے چلے گئے باہر واشنوم کی طرف اب میچ شروع ہے آڈینس پریشان تماشائی یعنی کہ کھلاری پلئر سب انتظامیاں پریشان خاموشی ہے اب وہ کھل رہے ہیں لیکن بولنے والا کوئی نہیں پھر انتظامیاں نے سوچا محمد علی صاحب آئے ہم ان سے ریکویس کریں کہ سر آپ پلیز انہوں نے کہا نہیں یہ میرا کام نہیں ہے فلم انڈسری کا کام انہوں نے کہا سر پلیز عزت بیشتی کا سوال ہے آپ کریں محمد علی صاحب سنکے ہزیہ نہیں نہیں چھاگا آپ کو مسئل بھی آئے گا دیکھنے میں بھی پھر محمد علی صاحب سے کہا وہ مان گئے پھر اس طرح مصطفہ بریش صاحب بھی آئے مسئل فیروز کی پاس ہے وہ سیم فیروز کے لیکن کھا لے کے چلا تنہا اور اکیلا دشمن کی ڈی پہ گھز گیا ہے وہ اس کی ہاکی پہ ہاکی ماری گئی ہے اسے گرین کارڈ دکھایا گیا ہے دنیا بھارو مجھے میری جوانی لوٹا دو پھر اب اس کے بارد جی مصطفہ قریشی صاحب آئے جب انہوں نے دیکھا کہ محمد علی صاحب کمنٹری کر رہا ہے وہ بھی سیدھا ہے پھر انہوں نے اپنے سٹائل میں کمنٹری کی نما آیا ہے سونیاں اس فرکن جے باز دے کول دے جے باز دے کازی مہبنو پاس دیتا چنگا کیتا چنگا کیتا پھر سلطان رائی صاحب نے گراؤن کے باہر شوٹنگ پہتے جب انہوں نے سنا کہ جی اب مصطفیٰ قریشی صاحب نے می کمنٹری کی میں رہ گیا ہوں انہوں نے دوڑوں دوڑوں مائن پھٹھائے گوڑے کے کان میں دے دیا اور سیدھا گراؤن کے باہر شروع ہونے لے گا انہوں نے اپنے سٹائل میں کمنٹری کی سلطان رائی صاحب نے اس ویلگین اس ویلگین کافرانے کولے کافرینے کو مسلمان دے دٹا دو جی شوٹنگ پھٹا دی دی نار دٹا ت کھٹے نو جی شوٹنگ پھٹا پھلیں مانوی محقا باب اب بدر منیر صاحب نے کہا خوچے صاحب نے اپنے اپنا انداز میں کمنٹری کیا میں اپنا انداز میں کمنٹری میں اپنے زپان میں کمنٹری رہوں گا بدر منیر صاحب نے اپنے سٹائل میں کمنٹری کی انداخ انداخ پہ آaching سب سے زیادہ مزہ مجھے بدر منیر صاحب کا ہے لیکن انہوں نے کیا کہا بہتا سمجھ رہے ہیں لیکن مزہ بہتا ہے بہت زبردست ہے گلزار صاحب چھا گئے آپ اچھا مجھے بتائی آپ کو خود بھی کوئی گانے شانے کا شوق ہے کچھ گاتے بھی ہیں نہیں سر گانا کبھی نہیں ہے اچھا گانا نہیں گاتے پھر بھی آپ کی آواز اتنی زیادہ ہے تو گانا شانہ کیوں نہیں کوپی کر سکتے آپ ڈائلوگز تو ایسے کوپی کرتے ہیں جیسے آپ میں وہ خود ہی آزائیت ساری ہے اصل میں بات یہ ہے کہ کبھی میں نے حقیقت اس طرف سوچا بھی نہیں ہے کبھی پریکٹس بھی نہیں کی تو اگر وہ چیز ہو جائے تو پھر تو لیکن اس کے لئے تھوڑا ٹائم بھی زیادہ چاہیے ہو جائے اگر گانے میں کسی کو کوپی کرنا پڑے تو کس کو لائک کریں گے گانا میں تو جی سب سے پہلے جو بات ہوگی وہ میں کروں گا میدی حسن صاحب کو جو ہمارے پرانے لیجنڈ زبردست ان کا اپنی ایک سٹائل تھا بھی ایک آواز ان کی غزلے لے لیں آپ جو بھی لے لیں کمال کی میں خود بھی تنہائی میں بھی ان کو سنتا ہوں جائے زبردست بہت اچھا ہے اچھا گلزار صاحب یہ بتائیے پاکستانی پولیٹیشن بھی آپ نے نہیں چھوڑے پاکستانی ایکٹر بھی جو ہمارے لیجنڈ سے نہیں چھوڑے تو مجھے بتائیے کہ پاکستان سے باہر بھی کسی کا کچھ کر سکتے ہیں جیسا کہ انڈین فلم کے کوئی ہیروز ویلینز یا کچھ ان لوگوں کو بھی فالو کرتے ہیں جی سکندر صاحب بلکل جی میں شارو خان کی پیروڑی کرتا ہوں بڑے اعلیشنڈ ہیں تو شارو خان کی اور ان کا میں نے اپس میں ایک چھوٹا صاحب بھی پنایا ہے جس کو آپ کہہ لیں کہ ان کی پیروڑی میں سنا لیتا ہوں شارو خان کا آگیا مریشبوری دلیب کمار صاحب آگیا ان کے سنیل سے ٹھیک ہے اور کرن کمار آگیا لڑکی کا باپ سب سے پہلے بولتے ہیں سنیل چھٹی جو ان کا سٹائل ہوتا ہے اے انجلی اے انجلی تم نے کہا تھا دیب میں تم سے بحبت کرتی ہوں کہاں کہیں تمہاری بحبت کی باتیں دیکھو انجلی آج میرے پاس کیا کچھ نہیں ہے دنگ ڈالک ڈالک ڈزت ڈالک سب کچھ ہے اگر نہیں ہے تو صرف ٹو نہیں ہے انجلی اے جلی اے جلی اے لیو اے جلی کچھ نہیں بچا رہے کچھ نہیں شارو خان صاحب آگے اے لیو پارو اے چندر مکی اے چندر مکی میں پارو سے محبت کرتا ہوں رے اے بابو جی کہتے ہیں حویلی کو چھوڑ دو اے ماں جی کہتی ہے پارو کو چھوڑ دو اے پارو کہتی ہے شراب کو چھوڑ دو ہے ایک دن آئے گا اوپر وہاں کہے گا دنیا ہی چھوڑ دو لگتا ہے کیا اے لیو پارو بہت زبردست کمال مجھے لگا کہ شاید میں انڈین مووی دیکھ رہا ہوں اور سارے کریکٹرز میرے ساہو نے کمال کر دیا آپ نے گلزار صاحب بہت زبردست ناظرین یہ تھے ہمارے آج کے مہمان جن کا نام تھا شیخ گلزار اور انہوں نے آج ہمارے پروگرام میں ایسے پھول کھلائے ہیں کہ آپ سب کے چہروں پر بھی کافی زیادہ مسکراہت نظر آ رہی ہے ناظرین آج کے پروگرام آپ کو کیسا لگا اپنے فیڈبیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا ناظرین اپنے میزبان سکندر خاکان کو یہاں دیجئے اجازت اسی طرح کے مزید مہمانوں سے آپ کو ملواتے رہیں گے تب تک کے لیے خدا حافظ